یہ جو حرکت عزاداری ہے یہ جو اقدام ہے عزاداری کے لیے یہ ایک حرکت محدوی ہے یہ ایک حرکت امام زمانی ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ ظہور کے لیے بستر فراہم کرنا ظہور کے لیے زمینہ سازی کرنا ہر ایک کا فریضہ ہے تو آپ یقین کریں کہ سب سے زیادہ زمینہ ساز عمل اب آپ دلائی حسین کے عزاداری ہے اس عزاداری کو احرکت ادھار کی تقریمات کے مطابع انجام دیں آپ اگر آپ زمان کے طور کے لیے بہتر سے بہتر زمینہ سازی کریں گے بہتر عزاداری یعنی بہتر زمینہ سازی ظہور کے لیے جس قدر آپ بامعنہ عزاداری کریں گے اسی حساب سے آپ ظہور کو نزدیک کر رہے ہیں کون سا اور عمل ہے کون سا مہینہ ہے جس میں آپ کہیں کہ اس ماہ میں ہم آبائی موزمان کے ظہور کے لیے بہتر زمینہ سازی کر سکتے ہیں محرطہ و سفر کے مہینے ہیں جن میں ہم بہتر زمینہ سازی کر سکتے ہیں تو عزاداری زمینہ ساز عمل ہے بہتر زمینہ ساز ہے آبائی مام حسین کے لیے عزاداری کرنا اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب حسینی بننا ہے اور عاشورہ کو سمجھنا ہے عزاداری یعنی یہ کہ میں حسینی بنوں اور عاشورہ کو سمجھوں عاشورہ ایسا موضوع نہیں ہے کہ ایک عشرے میں آپ سمجھ سکیں ایک ہی سال میں آپ سمجھ سکیں عاشورہ ایسا موضوع ہے مقتب عاشورہ ایسا موضوع ہے کہ بتدریج آپ سمجھ آئیں گے وہ بھی اگر آپ جدیجت کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں وہ بھی اگر آپ اخلاص کے ساتھ فہم و فراست کے ساتھ جدیجت کے ساتھ کوشش کریں کی میں سمجھوں تو بتدریج آپ سمجھ سکتے ہیں تو یہاں تک عداداری تو ہر سال ہم مناتے ہیں اب تک عاشورہ نہیں سمجھ سکے بتدریج عاشورہ کی سمجھ پیدا کریں گے تو عداداری ہمیں حسینی بننا اور عاشورہ کو سمجھنا جب ہم حسینی بنیں گے جب ہم عاشورہ کو سمجھیں گے تو اس وقت ہم سابق منتظر ہوں گے جب ہم منتظر ہوں گے جب ہم منتظر ہوں گے تو منتظر معاشرہ ایجاد کریں گے تاکہ زہور کے لئے بسترسازی کریں جب تک عاشورہ کو نہیں سمجھیں گے انسان آبای محمد زمان کے منتظر نہیں بن سکتے ہیں جب تک ہم منتظرین ہیں آبای محمد زمان میں سے قرار نہ پھائیں منتظر معاشرہ وجود میں نہیں آتا جب تک منتظر معاشرہ وجود میں نہ آئے ہم زہور کے لئے بسترسازی نہیں کر سکتے ہیں اولاً چاہیے کہ ایک ایک فرد منتظر ہو جب منتظر ہوں گے تو ہم یہ افراد جب منتظر ہوں گے تو منتظر معاشرہ وجود میں آتا ہے کہ پورا معاشرہ زہور کے منتظر ہیں اور اس میں جب افراد منتظر ہوں گے تو زہور کے لئے کھام کریں گے زمینہ سازی کریں گے اس طب ہے کہ ہم زہور کے لئے کچھ اقتامت کر سکتے ہیں تو نہازہ زہور کے لئے بسترسازی کرنے کے لئے بہترین کام یہ ہے کہ مجالی سے اب آپ دلائی حسین کو رونا بخشیں اہمیت دیں جس طرح آپ امام الزمان علیہ السلام اہمیت دیں جس طرح بہاں سازم نے اہمیت دیں ان مجلسوں میں آنے والوں کے لیے مجلسوں میں آنے والوں کے لیے دعا کیbs جو مدالی صاحب آتادارے عبدالعق حسین میں آتے ہیں اعنیسان کے لیے دعا کی ہے اناHS ساروں کے لیے دعا کیha ایک ایک آنسوں کے لیے دعا کیا جو آپ بخاتے ہیں اس کی اہمیت ہے تو یہ کس لی ہے کہ ایمہ دعائے دے رہے ہیں ایمہ داقیت فرما رہے ہیں کہ ان مجالز کو رونا بخشیں عداداری کریں ورنہ ایمہ ایسی ہستیاں نہیں ہیں کہ ایک امام کہیں کہ میرے لئے عداداری کریں کہیں ایمہ آپ کو ملیں گے ایمہ ادھار میں کہ جنہوں نے فرما میرے لئے عداداری کریں آبا ایمہ ادھاری صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری سفر پر روانہ ہوتے ہیں ابھی در زندہ ہیں فرما تے میرے لئے رول کیونکہ اس کے بعد میں وہ حافظ نہیں آسکتا یہ عداداری مہیم ہے بہت اہمہ وسیعت فرماتے ہیں کہ نینہ میں میرے لئے عداداری کریں عداداری مہیم ہے تو دماغ میں ایمہ چاہتے تھے کہ عداداری زندہ رہیں تاکہ اس ظہور کے لئے زمینہ ساز گیا تو جہازہ اگر آپ چاہتے ہیں اگر اس وقت آپ احساس کرتے ہیں اگر اس وقت آپ اس عقیدے پر ہیں کہ آپ کے ولی آپ کا مہدہ امام رحمد رحمد آپ امام علیہ سلام ہیں اور آپ ان کے ظہور کے منتظر ہیں آپ ان کی دیدار کے مشتف ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے ایک کرنے یہ کرنا ہے کہ آپ بہتری مجابس عزائی آقا و عفیدہ حسین کو رونا پرشیں ریزائی آقا امام علیہ سلام ہے رضایت و خدا و نلو تحالیسی میں مخصوصا محرم الحرام میں اور بالعخص پہلے عشرے میں مہم ہے یہ اگر ہمارا معاشرہ کسی حد تک عاشورہ کو سمجھ لے کسی حد تک قیام اقابی اللہ حسین کو سمجھ لے تو اس میں اس معاشرے میں اور اس معاشرے کے رہنے والے افراد میں اتشو انتظار میں اضافہ ہوگا ظہور کے لئے اس کی تیاز بڑھے گی اس کا انتظار بڑھے گا اس کی بے خراری زیادہ ہوگی یہ اس وقت ہے کہ جب ہم عاشورہ کو سمجھیں اگر ہمارا معاشرہ حسینی زندگی گزارنے لگے اگر افراد معاشرہ حسینی زندگی بسر کریں تو سراؤسر زندگی مہدبی زندگی ہوگی حسینی زندگی میں مہدبی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے زندگی ہماری امام زمانی ہونی چاہیے کوئی حسینی زندگی ہے اگر آپ دیکھنا چاہیں ان افراد کو دیکھنا چاہیں جنہوں نے اسلامی تعلیمات کے مطابق سب سے بہتر زندگی بسر رہی ہے تو آپ کربلا وقت کو دیکھو انہوں نے سب سے بہتر اسلامی اور شیعی اور ونائی زندگی بسر رہی ہے تو آپ بھی کوشش کریں آئیں حسینی زندگی بسر کریں تو آپ مہدبی بن جائیں تو حسینی زندگی کیا ہے یعنی مہدبی زندگی بسر کرنا یعنی یہ یعنی آپ کا مقام آئے مہدبان ہے آپ کی ساری محبتیں آئے مہدبان کی طرف ہو اس پر ساری توجہ آئے مہدبان کی طرف ہو اس میں صاحب عذابون ہمیشہ آپ کو بتائیں اس میں صاحب آئے مہدبان ہم سب آزاد آلی آباب عبدالحسین کے لئے آئے ہیں خدمت آباب عبدالحسین میں واقعا حقیقتا ہمیں چاہیے کہ ہم آزاد آباب عبدالحسین میں جہاں ایک دوسرے کو ہم تسلیت کریں گے آباب عبدالحسین کی خدمت میں بھی تسلیت عرض کریں کہ مولا آپ کے جد امجد آباب عبدالحسین کی شہادت اور ان مسائل کے سلسلے میں ہم آپ کے ایک دوسرے میں جہاں دیت پیش کرتے ہیں تسلیت ہم عرض کرتے ہیں ہماری آزاد آلی کو قبول کریں صاحب آزاد وہ ہیں تو ہماری توجہ ہونی چاہیے آباب عبدالحسین کی طرف آشورہ کو سمجھنے کا مطلب سبول کے لئے زمین سازی کرتا ہے جس سے بھی آشورہ کو سمجھا ہے وہ سبول کے لئے بے قرار ہوگا چونکہ آشورہ اگر آپ سے پوچھیں کہ آشورہ کس لئے آشورہ زبور کے لئے تکمیل دین کے لئے زبور دین کے لئے اور دین اسلام کو تمام عدیان پر حالب کرنے کے لئے قیام آشورہ کس لئے تاکہ آئے امام زمان کے لئے بہتر زمینہ فراہم ہو بہتر افراج فراہم ہو سکیں تاکہ دین باقی رہے دین کی بقا کے لئے اپنے منظومات زبور کریں گے دین کو ناقف کرنے کے لئے زبور کریں گے تو عزاداری میں اور انتظار زبور میں یہ رشتہ ہے جب تک ہم عزادار باقی رہے عزاداری حسین صحیح معنی میں نہیں ہوں گے اس وقت تک ہم صحیح معنی میں منتظری کے ثبوت نہیں ہو سکتے یہ ایک زمینہ ہے کہ یہاں سے ہم مہدوی بن کے آگے بڑھیں گے ثبوتی طرح کربلا ایک ایسا منتظر ہے ایک ایسی جائقہ ہے کربلا ایک منزل ہے کہ یہاں سے ہاں اپنے آپ کو مہدمی بنائیں گے کربلا والوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ اس طرح اپنی زمانے کے امام کے قدموں میں جان بسار کرنا ہے یہ مہم ہے کہ جانوں کی جانوں کے نظرانے کے لئے ہم آمدہ ہو جائے آئندہ چند سالے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جنہوں نے جان دینے میں دیرے کی بغض کی تو ناکام ہو گئے کس تھا ناکام ہو گئے کہ بعض نے خود خوشی کی اور بعض وصیل نے نمم ہو گئے جنہیں آباب آدی راہی حسین نے فرمایا تھا کہ آؤ میرا ساتھ کروں آؤ میرا ساتھ تو ہم نے اسے ہر ایک حرز کر ہوں ہر ایک بوڑے جوان یہ حقیقت ہے اور یہ حق ہے اور یہ ضروری ہے کہ ہم سب اپنی جان راہ ہے میں خدا کرنے کے لئے نیت کریں آمادہ رہیں اس وقت آپ ہیں کہ میں متظر ہوں میں اپنی جان تیار کر کر رکھ لی ہے اگر وہ کہیں آجا تو آپ چاہیں گے اور کس قدر تفسیر ہے کہ کس قدر دعاؤں میں سکھایا گیا ہے کہ اپنی جان کا نظرانہ پیش کرنے کے لئے آمادہ ہو جائے مجھ ان لوگوں میں اسے قرار دیں کہ آقا امام علیہ سلام کے خمران ہم رکاب ہو کر اپنی چان نسحر کریں گے اور شیئی ہو جائیں یہ ایک بہت بڑی صحاب ہے ہمیں سکھایا گواہ میں سکھایا ہوں اتنی زیارت نامہ میں ہمیں سکھایا گئے ہیں یہ منتظیر جو بھی بخیر ہوگا اس حوالے سے جان ساری کے حوالے سے وہ اتنا عزاد آر واقعی ہے اور اتنا منتظر واقعی اسے آپ نہیں کہتا منتظر ہے کس چیز کا منتظر ہوگی وہ اگر منتظر زبور ہے بھی تو وہ اپنی زندگی کو بہتر بسر کرنے کا منتظر ہے کیا امام زمان آج ساری مشکلات کو ختم کہنے تاکہ میں اچھی طرح زندگی بسر کر ہو یہ خودخواہی ہے یہ ایک شیعہ کی شان نہیں ہے یہ ایک مؤمن کی شان نہیں ہے یہ ایک ازادار واقعی کی بھی شان نہیں تو یہ اس چیز کے لئے آمادہ رہیں اگر آپ ایتے ہیں کہ آپ مہربی ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ حسیمی ہیں تو جان نساری کی نیت کریں اور دیار رہیں اپنی جن میں آمادہ رہیں اس وقت آپ احساس کریں گے کہ ظہور کے لئے زمین سازے نجی تہلی زمین سازے آپ خود ہیں آپ خود میں آمادہ ہوں پھر دوسروں کا آمادہ کر رہذا حسینی زندگی بسر کرنے کا مطلب محرمی زندگی بسر کرنے حسینی زندگی آنے چیز یعنی آر محمد کی زندگی یعنی آلی ایکپر کی زندگی یعنی قاسم حسن کی زندگی خصوصا کربلا جبکہ پہلے بھی ایسی باتیں ہیں کربلا سے پہلے کہ سب تیار تھے اپنی جان نصح کرنے کے لئے آشورا زندگی آنی ہے کہ جب بھی عباب عبداللہ حسین کی طرف سے ہوگو ہو ہماری جانے قربان آنی یہ حسینی زندگی ہے ارداد حران عباب عبداللہ حسین سبور کے لئے بستر سازی آشورا کو سمجھیں گے تو حسینی بن کر سبور کے لئے کام کریں آشورا کو اگر سمجھیں گے ہم اگر سبور کے لئے بستر سازی میں زمین سازی میں سست روی سے کام لیتے ہیں نہ خود دیار ہوتے ہیں نہ دوسروں کو دیار کر سکتے ہیں تو مطلب کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے اگر ہم سبور کے لئے مضبوط خدم نہیں اٹھا سکتے کہ ہم اپرا سازی جمعہ سازی معاشرہ سازی نہیں کر سکتے سبور کے لئے ہم ذہن سازی نہیں کر سکتے سسترہ سے کام لیتے ہیں تو وجہ یہ ہے کہ ہم نے محرم کو اور آشورہ کو سنجیدگی سے نہیں منائے نہیں سمجھا ہے ورنہ آشورہ کا دوسرا روح دوہو ہے آشورہ بستر سازی ہے سبور کے لئے آشورہ ایسی جائے گا ہے جہاں سے منتظری نے اگر امام زمان پرواز کرتے ہیں سبور کے لئے یہاں بنہ ہے وہاں پہ کام کریں یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس میں سنجیدگی سے ہمیں کام کرنا ہوگا سنجیدگی کے ساتھ ہماری سستی زمور کے لئے بستر سازی میں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے آشورہ کو بہتر نہیں سمجھا اور مہتم کو بہتر طور پر نہیں منایا اس وجہ سے ہماری تربیت نہ ہوئی یا کام ہوئی اور ہم نے زمور کے لئے کام نہیں دیا لہذا وہ افراد جو کربلا آئے وہ افراد جو کربلا میں آئے اور آبا امام حسین کے ہمراہ ہوئے آخری لمحوں تک آبا عبدالعی حسین کے ساتھ رہے ان میں کیا خصوصیت ان میں کیا خوبی خیصے سمجھے یہ کون لوگ تھے جو آئے بھی ساتھ رہے بھی آخرین نہ ہوتا تا دم مر ساتھ رہے تا آخرین قدر خون ساتھ رہے ان میں خصوصیت چاہتی ان میں ایک بڑی خصوصیت تھی وہ یہ تھی انہوں نے خود کو نہیں دیکھا انہوں نے خود کو نہیں چاہتی انہوں نے امام کو دیکھا امام وقت کو دیکھا دین کو دیکھا خدا کو دیکھا اب ان کے مقابلے میں وہ لوگ جو آباب بلائی حسین کو کسی حد تک پہ چاند تھے نکر سکے وجہ کی مہمترین تدیب مہمترین وجہ ان کی خود خواہی جی خود کو دیکھنا خدا کو ندیکھنا دیم دین دین ندیکھ ندیکھ ندیک امام وقت کو ندیک ندیک خود کو ترجیح دینا دین کو ترجیح ندی ندی امام رق کو ترجیح ندی 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 سب سے بڑی بچاتی وہ امام کے ہمراہ نہیں آئے کیوں نہیں آئے اس لیے کہ وہ زندہ رہنا چاہتے تھے وہ اس دنیا میں زندہ رہنا چاہتے اس لیے نہیں آئے ان کی دلیل یہ کہتے تھے کہ ہم خسین کے ساتھ نہیں آئیں گے چونکہ اس آنے میں شہادت ساتھ جائیں گے جانوں کا نظرہ میں دینا ہم جانتے ہیں کہ یہ راہ صحیح راہ ہے لیکن دنیا اور دنیا کی زندگی ہمیں اجازت نہیں دیتی آقا عبداللہ حسین کے ساتھ چلے مہم تری وجہ کہ حسین کو چھوڑنے کی مہم تری وجہ دلیل ان کی یہ ہے کہ وہ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہے زندہ نہیں ہوتے عزاد واقعی ایسے نہیں ہوتے عزاد واقعی کی آرز وہی جمعہ ہے جس آپ عمی رضا جس سکھایا تو خرص ارز کرتا ہوں ایک کہ ہم وہاں ہوتے کر ہم کامی ہوتے کیسے کامی جانوں کا نظران آجے کر کامی ہوتے جنہوں نے ساتھ نہیں دیا ان میں سے بہت ہے جنہوں نے عبر بر حسرت رہی کہ ہم کیوں نہ گئے کرتے ہوں حسرت رہی ہوتی